السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان کو جیل ہو جائے اور ہمیں جرم معلوم نہ ہو تو کیا زکاة یا صدقی کی رقم سے ہم اس کی زمانت کرا سکتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ واقعی مجرم ہے تو کیا پھر بھی اس کی زمانت کرانا درست ہوگا کیا وہ پیسے ہم اس کی بیوی بچوں کی مدد میں خرچ کر دیں دیکھیں اولا تو واضح ہونا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَتَعَاونُوا لَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْهُدْوَانِ نیکی اور تقویٰ کے کام میں تو ایک دوسرے کا تعاون کرو لیکن معاصیت اور گناہ کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو تو اگر مسلمان ہو وہ مجرم ہو اور کسی جرم کی وجہ سے وہ سزا پا رہا ہو تو اس سزا سے اس کو بچانی کی کوہش کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سزا سے بچانی کی کوہش کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مجرم ہے مجرم کو اس کی جرم کی سزا ملنی چاہیے اگر وہ شرعی طور سے مجرم ہے اسی لئے بخاری و مسلم کی جو روایت ہو منعاش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بخاری میں چھ ہزار سات سو اٹھاسی نمبر کی حدیث ہے اور مسلم میں ایک ہزار چھ سو اٹھاسی نمبر کی حدیث ہے کہ جب یہ ایک مخزومی خاتون نے شوری کا ارتکاب کیا لوگوں نے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو کو شفارسی بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا عورت عسامہ نے جب اس سلسلے میں گفتگر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفو فی حد من حدود اللہ اے عسامہ کہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لئے آئے ہو جو ہے تمہارے پہلے امتیں تو اسی لئے ہلاک ہو گئیں کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکو و اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد کہ جب کوئی شریف آدمی ولا آدمی چوری کرتا ارتکاب کرتا تو کوئی چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے اللہ کی قسم لو انہ فاطمت بنت محمد لو انہ فاطمت بنت محمد انسر قط لقت آت تو یدہا اب نپنا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی آت چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹ لیتا تو اس طرح سے جو ہے جو مجرمین کی رہائی کے لئے زکاة کا خرچ کرنا یہ کسی طرح سے رواہ اور جائز نہیں ہے پہلے جرم کیا پتہ لگانا چاہے کوئی جیل میں ہے کیوں بے قصور اس کو پکڑ لیا گیا ہے اسے ہم طور سے کیا جاتا ہے کافر ملکوں میں بے قصور اگر اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی رہائی کے لئے جو ہے زکاة کی رقم استعمال کی جا سکتی کی جا سکتی ہے جو ہے اور پھر رقاب میں جو ہے گردن آزاد کرانے میں یہ بھی داخل ہے گردن آزاد گلام آزاد کرانے میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی مسلمان اگر دالیمانہ طور سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کی رہائی کے لئے زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اس کی رہائی کرانی چاہیے اس کی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن کسی مجرم کا تعاون کرنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں اس کے اہل اعال پریشان ہیں ان کے باز کھانی پینی کو نہیں تنگی کی زندگی ہے تو ان کا تعاون کریں گے پھر اسی صورت میں اس کے اولاد جو ہے بچے جو ہیں بی بچے جو ہیں گھر والے ہیں اگر فقرمتاجی کا شکار ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو اسی صورت میں فقراء مساکین کی فہرست میں داخل ہیں اور اس سے ان کا تعاون کیا جائے گا زکاة کی رقم سے ان کا تعاون کیا جائے گا وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ و سہبیہ وصلہ شکریہ شکریہ